ایک اور ریلی کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے جماعت اسلامی جو کہ ام کا پیغام دیتی ہے آج جو یہ خطے میں پاکستان انڈیا کے درمیان کشیدگی ہے اس کے بارے میں ام کے پیغام کے لیے آپ کی سرح سے کوشہ ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام جو ہے ستم نبوت کی ریلیوں میں نکلتی ہے اور پوری قوم جو ہے متحدے کا نکلتی ہے اسی طرح انڈیا کے معاملے کے اوپر بھی قوم متحد ہے اور آپ نے دیکھا کہ تین دن سے جو ریلیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام تو دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان پچھلے دس سے پندرہ سال سے دہشتگردی کے خلاف بھی مقابلہ کر رہا ہے اپنے ہر پروگرام میں ہر انسان سے سن رہی ہوں کہ جو پندرہ سال سے دہشتگردی کا سامنا کیا سب نے اور شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہوگا جس میں شہادت نہ ہوئی ہو ان دہشتگردوں کی وجہ سے ایسی قوم عام کا جب پیغام دیتی ہے تو پھر دوسرے سمجھتے کیوں نہیں یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے دہشتگردی کا بھی مقابلہ کیا اور اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر دہشتگردی کا کوئی ایسا فیع ہوا معاملہ تو اس پہ بھی انڈیا کو پاکستان نے جب ڈائلوگ کی بات کی اس پہ وہ نہیں آئے اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم کہ جس نے گرفتار بھی کیا پائلٹ کو اور پائلٹ کو بڑے اچھے انداز سے بھی رکھا اور ان کی جو خواہش تھی کہ پاکستان میں آکے چائے پیئیں جب وہ ہمارے مہمان بنے تو ہم نے ان کو چائے بھی پلائی ہے اور آج جب وزیراعظم پاکستان اور متحدہ اوپوزیشن نے حکومت نے پاک فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہم پائلٹ کو چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہی واگا بارڈر کے جس کو انہوں نے ٹرماتر کے لیے اور تجارت کے لیے بند کیا اسی واگا بارڈر سے یا آج انتظار میں کھڑے ہیں کہ ان کا پائلٹ واپس آئے گا کہ پاکستان آج بھی امن کا پیغام دے رہا ہے اور اپنے ہمسائیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں اچھے انداز سے رہیں اور ہمیں بھی اچھے انداز سے رہنا چاہیے اور جہاں پہ ہم دہشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے یا پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے تو پاک فوج جس طرح اس کا مقابلہ کرتی ہے عوام بھی ان کے ساتھ بیسے ہی کھڑی ہو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بھارت کی وجہ سے آپ کی جماعت ان کے حصے میں جو کشمیر ہے جس پہ وہ قابض ہیں وہاں پہ آپ کی جماعت کے لیے کیا مشکلات وہ کھڑی کر رہا ہے بھارت جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ جمعہ کے جیسے آج تحفظ پاکستان ریلیاں ہم نکالیں گے کہ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی جیسے نکل رہے ہیں اور نہیتے کشمیریوں کے لیے بھی آواز اسی طرح بلند کرتے رہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ حریت کانفرنس کے رہنما اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جماعت اسلامی کے رہنماوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ہم آج یہ بھی اپیل کرتے ہیں مودی سرکار سے کہ پاکستان کی سرکار نے ان کے پائلٹ کو رہا کرنے کا اگر اعلان کیا ہے تو ان کو بھی امن کے لیے مقبوضہ کشمیر کے نہیتے مسلمانوں کو اور جماعت اسلامی کے رہنماوں کو فل فور رہا کرنا چاہیے اور وہ کشمیری کے جو دہشتگرد نہیں بلکہ اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کو ان کا حق دینا چاہیے آگے بھی ہم ام کے حوالے سے کیا کہیں گے سر ام کتنا ضروری ہے اس قوم کے لیے جو کہ دہشتگردی سے دہشتگردی کا شکار بھی رہی اور اب جب وہ ام کی بات کرتی ہے تو ہمساہیہ ملک کیسے ریائکٹ کرتا ہے اور آپ کے ام کے پیغام کو کیسے سمجھتا ہے میں لاہور نیوز کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اصل میں پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کے جذبات جو ہے جو کچھ انڈیا نے کیا انہوں نے رات کے اندھیرے میں آکے ہمارے وہاں درختوں میں آکے بم گرائے اور ہماری چوکیوں پر اور بڑی دیر صرف ہمارے جو سہد کے پاس جو لوگ ہیں کبھی کسی عورت زخمی ہو جاتی کبھی بچے زخمی ہو جاتے ہیں یہ سالہ سال سے یہ معاملہ چاہ رہا ہے لیکن پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم جو سبر سے کام لے رہی ہے اور اب بھی جو دو جہاز ان کے آئے اور مدر آکے یہاں پہ آکے مدرگا انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری قوم کا جذبہ کیا ہے اور فور پاکستان کے لوگ نکلے ہوئے یہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں چاہتے اور اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ پہل نہ کریں لیکن اگر وہ کر دیں تو پھر انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں ہم آرکھیں کیا کیا وجہ ہے کہ جو ہمسایہ ملک ہے وہ ہم نہیں چاہتا ہم کی بات نہیں کرنا چاہتا ہمسایہ ملک جہاں مرہ وہ بکار اور بزدل دشمن ہے اور اس نے جب سے پاکستان بنا اس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ پاکستان کے وجود کا دشمن ہے اس لیے کتر میں بھی اس نے سازش کر کے اور پاکستان کو دولخت کیا لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ہندوستان کو کہ باز آ جاؤ ہم نے سارے پرانے کرزے چکا دینے ہیں انشاءاللہ کشمیر بھی زاد کرائیں گے ہیدراباد دکن بھی لیں گے خالستان بھی بنے گا اور ٹوٹ کر رہے گا ہندوستان اگر وہ باز نہ آیا تو پاکستان کا بچہ بچہ ایٹم بم ہے کو کہیں بھی مسلمان ڈیٹسا ملک ہے مسلمان پھر بھی دنیا میں رہے گا لیکن ہندو کا نام و نشان مٹ جائے گا لیکن پہلے آپ آمن کا پیغام دیں گے جن سے پہلے ہم تو شروع سے آمن کا پیغام دے رہے ہیں اس کو کہ مسلمان جو ہے وہ تو نامی سلامتی کا ہے آمن کا ہے آمن کا نام ہے جیسے میں نے اپنے پرگرام کے بدائیاں میں کہا کہ محبت آمن ہے اور آمن کا پیغام پاکستان یہ ریلیاں جو ہیں اس کے دکھانے کا سلسلہ آپ کو جاری رہے گا ایک دفعہ ذرا پیغام دے دیں اونچی آواز میں آمن کا اب ہم گئی اور چلیں گے اور ایک اور ریلی کا احوال آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیول سیسائیٹی کے کچھ لوگ ہیں لاہور بار کی کابینہ کے اہم حدداران بھی ہیں یہاں پر جبکہ سیاسی ورکرز بھی ہیں آمن کا پیغام دینے کے لیے یہ آج یہاں پر موجود ہیں اور دنیا بھر کو پرائم منسٹر عمران خان کی طرح انہوں نے امن کا پیغام کیسے دینا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ جب امن کا پیغام ایک جانب سے دیا جاتا ہے اور دوسری جانب سے جہریت کا پیغام آتا ہے تو وہ کیسا محسوس ہوتا ہے اور جو ہم اپنے پرگرام میں آج بات کرے ہیں کہ پندرہ سال سے دہشتگردی کا سامنا کرنے والے یہ لوگ کس طرح سے امن کا پیغام دیتے ہیں وکلا حضرات کی بڑی تعداد ہے انہوں نے بھی دہشتگردی کے خلاف اچھی خاصی جنگ لڑی ہے ان کے بھی بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ دہشتگردی کے خلاف جو ہیں دہشتگردی کا نشانہ بن چکے ہیں خودکرش حملے میں بھی شہید ہو چکے ہیں وہ پوچھیں گے آئیے ان سے بات کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں میں نے دہشتگردی کی بات کی ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں پاکستانیوں کو خودکرش حملے دیکھتے ہوئے جب بم پھٹتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے ایک خاندان کا ایک فرض جو واحد خودکفیل شخص تھا وہ چلا جاتا ہے ایسے میں جب ہم امن کی بات کرتے ہیں اور دوسرا ملک اس کو کمزوری سمجھتا ہے ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے امن کو کبھی بھی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے یہ امن جو ہے وہ حل ہوتا ہے کہ دونوں ملک بیٹھ کر اس کے بغیر لڑائی کے بغیر جنگ کے بغیر بھی کچھ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں اسے جانب سے ہم کی بات کیوں نہیں کی جاتی دوسری جانب سے ہم ان سے جا کے پوچھیں گے تو پتا چلے گا ہم تو اپنے ملک کی بات کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا کوئی سیاسی ازائم نہیں ہے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں ہم اس سرزمین کے ساتھ ہیں اور اس سرزمین کے اوپر اگر کوئی بھی شب خون مارنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو نشت و نبوت کر دیں گے اور مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں مودی ہم وکلا جو ہیں ہمارا کالا کوٹ کالی ٹائی مودی تیری شامت آئی ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے آپ ہمارے مکلا کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم ٹینکوں کے نیچے گھش سکتے ہیں ہم فرنٹ فوٹ پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم بھی انسان ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیگلی کیا کر سکتے ہیں لیگلی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے خلاف سب سے پہلے ہم نے اپنے فورم کے اوپر ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے آسم چیما صاحب ہیں ساتھ سیکری صاحب کھڑے ہیں عدیلہ صاحب ہم نے اپنے فورم کے اوپر بار میں ایک ریکوزشن پیش کی اور ہم اس ریکوزشن کے نظریہ میں ہم ایک ریلی بھی نکال لیں گے اور باقی معاملہ جو ان کا بعد میں میٹنگ میں ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے پائر منسٹر عمران خان نے بار بار پہلے تو کہا کہ ہم امن کا پیغام دیں گے لیکن پھر تھک ہار کے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ ریٹیلیٹ اگر کیا جائے گا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے تو اس کو آپ عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں اس طرح کہ اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ تھک ہار کے انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے امن کا پیغام جو ہوتا ہے وہ ساری عوام کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے اور جو عمران خان نے اس طرح اس طرح سٹیٹیجی اپنائی ہے ہم نے تو اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں ان کی سٹیٹیجی ہم نے اتنی کامیاب ہوتی نہیں دیکھی اور اگر کوئی آدمی کوئی ہمسایہ ملک اگر ہمارے ملک میں انٹرفیرنس کرے گا تو انشاءاللہ پاک آرمی جو ہے وہ ہماری بلکل ہر وقت چوکر چباند رہتی ہے اور اس نے جو ریزلٹ دیا ہے یہ اس سے پوری عوام جو ہے وہ خوش ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر مدی سرکار نے یا مدی گورنمنٹ نے کوئی ایسی عرکت کی تو اس کا بھی جواب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا اچھا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اور بھارت کے دو تیارے مار گرائے ہیں تو پاکستانی جو لوگ ہیں ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ جذبہ زیادہ اوبرا بھی ہے مورالز بھی ہائے ہوئے ہیں یہ اس کے بارے میں کیا کہیں بینگ مسلم ہمارا مورال ہمیشہ ہی ہندو اور یہ جو بنی ہے ان کے اوپر ہمارا مورال بینگ مسلم ہمیشہ ہی اونچہ رہتا ہے اور ہماری جتنی ہلکی پھلکی یہ معاملات دو تیارے کی بات کر رہے ہیں ہم ان کا گھر میں گز کے ان کو مار کے آئیں گے یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑنے سکے کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے ہم اس پروردگار کی لڑی میں سے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس یہ کہتے ہیں پانچ دن کا فیول ہے تو یہ پانچ دن کے اندر ہم انڈیا کو نشطہ نبوت کر دیں گے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان آج پورا پاکستان جو ریلیا نکال رہا ہے اس کا پیغام یہی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے تو اس ٹیگ لائن کے لیے آپ کیا کہیں گے پاکستان طریقے انصاف سے آپ کا تعلق اور آپ کے جو پرائی منسٹر ہیں جو انہیں میسج دیا ہے اس کے حوالے سے ہم ٹوٹلی سب مسلم قوم مسلمان بینگا پاکستانی جو امران خان صاحب نے پیغام دیا ہے پوری دنیا کو اس کے پیس کا پیغام میرے ساتھ سے تو امران خان صاحب کو امن کا نوبل اوارڈ دنا چاہیے کہ ماشاء اللہ ہیش ٹیک بھی چل رہا ہے آج ہیش ٹیک نوبل پیس پرائس فور امران خان ماشاء اللہ طرح اس میں عالمی دنیا کو دیکھنا ہے ہوگا کہ دیکھیں ایک طرف سے ٹوٹلی پیس کی بات کی جا رہی ہے بلکل ہر لحاظ سے پیس امن 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 کی بات کی جا رہی ہے بات بات شاید ان کو کچھ چند سیٹیں مل جائیں گی انشاء اللہ انڈیا کو بھی بودھی کو بھی سیٹیں نہیں ملنے والی اور یہ جھوڑ کا میشہ سب میچہ ہوتا ہے انشاء اللہ ہم 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 ہی پاکستانی فوج کے ساتھ کڑے ہیں اور ہمیشہ جس طرح پیس اٹھ سے بڑا جذبہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان آرمی کے ساتھ کڑے ہیں بچہ بچہ بزرگ کیا ہر بچہ بارڈر پر لڑنے کے لیے تیار کڑا ہے مطمین ہے اور عمران حان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں پاک فوج کے ساتھ کڑے ہیں پاکستان زندہ بات حسن صدیقی نے جو تیارہ گرایا ہے اور بھارٹی فوجی بھی بکڑا اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک ملک کے پاس مضبوط فورس کا ہونا کتنا ضروری ہے جی مہم ملک فروغ حفیظ سیکٹی اطلاع دال پاکستان انجمن تاجرہ آج یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جب الیکشن ہوا پاکستان میں تو ہر کوئی یا تو پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف یا مسلم ملک نون لیکن آج جب میں انٹریو لینے کے لئے نکلی ہوں تو سب پاکستانی ہو گئے تو اس میں آپ شکریہ آدھا کریں گے ہم سایہ ملکہ نہیں ہے بات یہ نہیں کہ جو وہ اچھے اتگنڈے اپنا رہے ہیں مہدی سرکار صرف حتے میں اس کے اونا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شیعہ میں یہ انشاءاللہ اپنے اس عزائے میں کامیاب نہیں ہوں گے پاکستان کا بچہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہر طبقہ فکر کا جو آدمی ہے ہر طبقہ فکر کا جو بندہ ہے چاہے وہ بچہ ہے بڑا ہے جو بھی ہے انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھرے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ پاکستان کے جتنے بھی تاجر ہیں آپ یہ ریلیا بھی نکار رہے ہیں ان کے ساتھ آزارے جگجہتی بھی کھار رہے ہیں اور انشاءاللہ پاک فوج کے پیچھے بھی کھرے ہیں جہاں تک ہو سکے ہم اپنا مندن جو بھی لگانا پرے ہم پاکستان کے لیے آدھر ہیں پاکستان چلے چلے مجھے بتائیے کہ جب ہم پہلے دن جب بھارت نے سٹرائک کی اور یہ کہا کہ تین سو لاشے گرا دی گئے ہیں اس کے بعد موراز ڈاؤن تھے لیکن پاکستان آرمی کے جوابی کاروائے کے بعد کیسا ماحول دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حافظ رزوان بات اڈیچنا جنرل سیکڑی انجمان اتا جنرل لاہور دیکھیں جی ہندو جو ہے وہ شروع سے ہی ٹھیک ہے اور مسلمان جو ہے وہ چوتہ سو سال سے لے کے اب تک وہ امن پسند ہے ٹھیک ہے اس لیے ہندو نے کرنی کرنی ہے وہ اگر ایک بندہ مارے تو پانچو بندوں کا کہتے ہیں اچھے دیکھیں ہندو جو ہے وہ پاکستان میں بھی بستے ہیں اور وہ پاکستان زندہ بات کا نعرہ بھی لگاتے ہیں ہندو جو ہے پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھارت کو ہی کہیں ہم مذہب کو نہ کہیں تو یہ میسیج نہیں دیں گے آپ نہیں وہی میسیج ملتا ہے کہ ہندوستانی ٹھیک ہے اس کو اس طرح کرنے جو ہندوستانی جو ہے ٹھیک ہے ہندوستانی جو ہے وہ شروع سے ہی پہ ان کا یقین ہے ٹھیک ہے اور مسلمان جو ہے پاکستانی جو ہے ان کا شروع سے جو ہے وہ امن پسند لوگ ہیں اس لیے ہم جب بھی میسیج دیتے ہیں ہمارے وزیراعظم ہماری پاک فوج اب جب سے یہ سٹارٹ ہوئے ٹھیک ہے سلسلہ ایک ہی میسیج دے جا رہے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں سارے ادارے ہمارے امن چاہتے ہیں اور ان کے جتنے ادارے ہیں وہ منافقت سے کام کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کا جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن بھی یہاں پہ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان کا کسی نہ کسی ایسوسییشن سے تعلق ہے یا تو کوئی سیاسی جماعت سے ہے یا کوئی تاجران کی برادری سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی رکشہ یونین ہے یا کوئی وکلا ہے تمام مقبع فکر کے جو لوگ ہیں وہ امن کی بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہم جب مانیٹر کرتے ہیں بھارتی میڈیا کو اور سپیسیفک بھارتی سیاسی جماعتوں کو تو وہ ریٹیلی ایٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسکیلیشن کی کوشش کرتے ہیں اور جو چھوٹی سی چنگاری ہے اس کے اندر پیٹرول ڈال کے آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کیمرے کی آنگ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لاہور کیا پیغام دے رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد یہ پیغام بہنچ آنے کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے